آج کی ویڈیو میں ہم اس وارے سے بات کریں گے جو ترکی کے مشہور اداکار جنہوں نے اٹوگل غازی میں کام کیا انجن الٹان ان کا جو اپ کمنگ ڈراما ہے اس کے بارے میں سوشل مجیب پہ کافی قبریں گٹنش کر رہی تھی کہ برگروسہ میں انجن الٹان کو نکال دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو انجن الٹان ہیں جنہوں نے حالی میں ابھی پاکستان کے ایک سیور سسائٹی سے معایدہ کیا تھا پاکستان آنے کا اور کچھ پروجیکٹس کے لیے تو یہ بھی خبری تھی کہ انجن الٹان نے ان کو ختم کر دیا ہے یعنی معایدہ کی کمسل کر دیا ہے تو واقعی کچھ ایسا ہوا یعنی اس حالے سے بات کریں گے ابھی حالی میں انجن الٹان ترکی کے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے تھے تو وہاں پہ میڈیا پہنچ گیا میڈیا نے ان سے بات کی پہلے تو اس حوالے سے کہ کیا آپ بربروسہ میں کردار ادا کر رہے ہیں یا آپ کو نکال دیا گیا ہے تو اس سوال کے جواب پہ جو ہے انجن الٹان نے کہا کہ بربروسہ کی ابھی شوٹنگ شروع نہیں ہوئی اور میں بربروسہ سے میں بالکل نکالا نہیں گیا خیر الدین پاشا کہ میں کردار ادا کر رہا ہوں ہاں نکالا کس کو گیا ہے خبر یہ ہے کہ نکالا دریفٹر کو گیا ہے ڈریکٹر اس کا بدل دیا گیا ہے ڈریکٹر کے بدلنے کی وجہ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا دوزار گیارہ میں پاکستان کے ٹی وی چینل جیو کا حانی پہ ایک ڈراما چلا تھا میرا سلطان اس میرا سلطان کے بعد جو ترکی کے جو طیب اردگان انہوں نے کافی اس ڈرامے کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا کیونکہ وہ جو ڈراما تھا بہت سے لوگوں اس کی ریٹنگ بہت تھی لیکن وہ ڈراما جو ہے طیب اردگان اور دنیا بر میں مسلمان کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ اس ڈرامے میں بدنام کیا گیا ہے سلطان سے عثمانیوں کو کیونکہ وہ ڈراما میں نے بھی دیکھا تھا اس ڈرامے میں سلمان شاہ کو جو بادشاہ تھے حالکہ وہ کا ایک بہت مقام ہے ان کو آز سلمان شاہ آزم قانونی کہا جاتا ہے ان کی بہت زیادہ ترقی ہے بہت زیادہ ان کی پتوحات ہیں لیکن میرا سلطان میں جیسے ایسے لگتا ہے جیسے دشنوں کا ایجنڈا ہو اس میں میرا سلطان میں یہ دکھایا گیا تھا کہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ جیسے عورتوں کا دل دادا ہے اور اس کے حرم میں عورتیں لائی جاتی ہیں اور اس ڈرامے میں پیڑا کے جا کے یہ بھی دکھا جاتا ہے بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے یعنی کہ ہسٹری سے الگ وہ ڈراما بنایا گیا تھا تو برگروسا کے جو ڈریکٹر تھے وہ ہی تھے جو برگروسا جنہوں نے اس کی پرڈیکٹن کرنی تھے ڈریکٹر وہ ہی تھے جنہوں نے میرا سلطان 2011 میں جو بنایا تھا اور جس نے جو ہے کافی تنقید کا نشانا بھی اس کو ترقی میں بنایا گیا تھا لوجو وائیڈ اس کو ٹرامے کو تنقید کا نشانا بنایا گیا تھا تو خبر یہ ہے کہ انجن آلطان تو برگروسا میں کردار ادا کر رہے ہیں لیکن اس ڈریکٹر کو بدل دیا جیا ہے اور اب ڈریکٹر کون نہیں آتا ہے یہ تو نہیں پتا یہ تو آنے والے وقت نہیں پتا لے گا تو یہ خبر کنفرم ہے بربروسہ میں جو ہے قردات انجن الٹان ہی ادا کرے ہیں دوسری خبر یہ ہے کہ جب ایک صحافی نے انجن الٹان سے پوچھا کہ آپ نے پاکستان کی ایک سیول سوسائیٹی سے مہائدہ ٹیک کیا ہے کچھ پروڈیرکس کا اور پاکستان جانے کا تو اس حوالے سے خبریں ہیں کہ وہ آپ نے ختم کر دیا مہائدہ تو ایسی بات ہے کوئی جس میں انجن الٹان نے جواب دیا کہ بلکل مہائدہ میں نے کینسل کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ قبریں میں نے اس حوالے سے سنی تھی ان کے بارے میں سیول سوسائیٹی کے بارے میں تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس مہائدے کو کینسل کر دیا جائے ناظرین یاد رہے کہ جب یہ مہائدہ ہوا تھا تو اس ٹرم بھی سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اس سوالے سے کہ اس سیول سوسائیٹی سے انجن الٹان کو مہائدہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جتنی ان کو شورت ملی ہے اٹھوگل غازی کے بعد یا جتنی ان کے فین فارورڈ ہیں اس مہائدے کے بعد ان کی شورت کو لقصان پہنچ سکتا ہے تو اس کا سوشل میڈیا پر پڑھنے کے بعد کچھ خبریں سننے کے بعد جیسے کہ انجن الٹان نے خود اپنی یہ انٹرویو میں کہا جو ابھی ٹرکی میں لیا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ کیونکہ میں نے وہ مہائدہ کینسل کر دیا کیونکہ میں نے کچھ ٹھیک باتیں نہیں سننی تھی تیسری بات جو ایک اہم بات ہے آپ نے جو سلمان شاہ تھے جو اٹھوگل غازی میں جو باپ تھے ان کے اٹھوگل غازی کے انہوں نے ابھی سوشل میڈیا پر حالی میں ایک دیا انٹرویو دیا ایک بات کی کہ عثمان غازی جو ہے یعنی کہ ٹرکی کے جو ادھاکار ہیں کلس عثمان میں جو عثمان غازی ہے براک کیا وہ ان کے بارے میں یہ انہوں نے کہا کہ وہ عثمان غازی کا جو بوج ہے وہ اپنے کندوں پر نہیں اٹھا سکتے تو اس حوالے سے جو میں کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا اور جو عثمان غازی کے فین ہے انہوں نے ان کو تنقید کا نشان سوشل میڈیا پر بنایا تھا لیکن جو انجن الٹان کے فین ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو پہلی کہتے تھے عثمان غازی فٹ نہیں ہے اس قردات کے لئے لیکن بہرحال جب سوشل میڈیا پر یہ معاملہ گرم ہوا تو تو پھر ان سے پوچھا گیا جنہوں نے بیان دیا تھا جنہوں نے سردار گوکرن ہے جو کہ سلمان شاہ تھے عثمان غازی میں جب ان سے اس بیان کی مزاد کی گئی تو انہوں نے کہا میرا مطلب وہ نہیں تھا تو ابھی جب انجن الٹان انٹرویو دیا ہے ریسٹورنٹ کے باہر اس میں بھی ایک صحافی نے یہ سوال کیا ہے اس بیان کے بارے میں جو دیا تھا سردار گوکرن نے تو عثمان غازی نے یہ کہا کہ سردار گوکرن مجھ سے پیار کرتے ہیں اور اس لئے مجھ سے وہ پیار کرتے ہیں اس لئے شاید انہوں نے ایسا بیان دیا ہوگا میں مقتصر سے یہ بات انہوں نے کی جب وہ اپنی بائک پہ بیٹھ رہے تھے یہ تین سوالات ان تک یہ کہتے ہیں ناظرین یاد رہے ہیں آپ کو کہ انجن الٹان اور انجن الٹان اور براف کی جو یہ تھوڑی سی کہنے آپ ایک دوسرے کے مخالفت نہیں نہیں ہے حالی میں جب سرکی کے الیکشن ہوئے تھے جس پولنگ سٹیشن پہ انجن الٹان موجود تھے اسی پولنگ سٹیشن پہ اسی ٹائم براف کی بھی انٹری ہوئی تھی براف یعنی جیورسکان غازی کے کردار ادا کر رہے ہیں لیکن میڈیا میں یہ اسی پولنگ کی تصویر بڑی یہ چلی تھی کہ براف نے انجن الٹان کو نظر انداز کیا تھا اور وہ چپ کر کے نکل گئے تھے یہاں تک کہ ان سے اسلام لینا بھی خوبارہ نہیں کیا تھا تو یہ ہر جگہ جو ایکٹر ہیں یہ ایکٹرز ہیں ان میں جو آپس میں اس طرح کے معاملہ تو ہر میڈیا نیورسٹی میں چلتے رہتے ہیں تو خبر میرے پاس یہی تھی جو میں نے آپ اس والے سے بتایا ہے ان شارٹ بردروسہ میں انجن الٹان کا دار ادا کر رہے ہیں اور جلدی وہ ایکٹن میں بھی نظر آئیں گے انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ میں شروع نہیں ہوئی کچھ پہونا کی وجہ سے روکی گئی تھی جلدی یہ سٹارٹ ہو جائے گی سرپ ٹریکٹر چینج ہوئے امید آپ کو آج کی ویڈیو اپسان لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اپسان لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں میں سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ